اسلام علیکم بیورز اور یہ گول لال ثابت ملچ لی ہے تقریباً بارہ ہے یہ اس میں جائے گا یہ ایک ٹکڑا چھوٹا ادرکہ دو لیسن کے جوے ثابت دھنیا زیرا دو دارچینی کی سٹکس ہیں چار چھوٹی الائچی ہیں آٹھ دس کالی ملچے ہیں اور یہ تھوڑی سی کباب چینی ہیں کباب چینی آپ کے پاس نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چار سے پانچ لونگیں ہیں اور نمک حسب زائقہ ہے تو چلیں ابھی ہم جو ہے وہ دال کو چڑھا دیتے ہیں سب سے پیدے ہم ایک پین میں یہ بھیگیوی دال جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی دال کے ساتھ ہی میں یہ آلو کٹ کے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ آلو بھی ساتھ ہی اس میں گل جائیں اس میں یہ ثابت لال ملچ جائے گی اور یہ تمام گرم مسالہ اور نمک حسب زائقہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ڈھپ کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ بعد ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ڈال اور آلو ہمارے بلکل گل چکے ہوں گے ڈال کے بعد ہم جو ہے وہ آتے ہیں چٹنی کی پیپیشن کی طرف کے برگر میں چٹنی کیسے بنانی ہے ہمیں چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک گٹی ہرے دھنیے کی ایک گٹی پودینے کی یہ دس سے بارہ ہری مرچیں ہیں تین لیسن کے جویں ہیں ادرک کا ٹکڑا ہے زیرا ہے نمک حسب زائقہ ہے اور یہ املی جو ہے یہ میں نے بھگو کے رکھے بھی ہے اس کو مسل مسل کے اس کا گودہ جو ہے چٹنی میں ڈالیں گے اور اس کو پیسیں گے یہ دال اور آلو میں نے پیس لیا ہے لیکن ان کو بوائل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا دال کو بلکل گلائیے گا تھوڑی سی سختی رکھے گا کیونکہ جب آلو کے ساتھ آپ اس کو پیسیں گے اگر یہ بہت زیادہ گل گئی تو یہ پتلی ہو جائے گی اب اس مکس پر میں میں ایک چمچ ایک تیئی سپون چاہت مسالہ میں لاؤں گی اور کباب بنا لاؤں گی ایک کنڈا لے کے میں نے بیٹ کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا چھٹکی بہرم نمک را لیں گے پین میں اوائل لیں گے بہت زیادہ نہیں لیں گے ہلکا توائل لیں گے پین کو گریز کر رہے گے اور یہ جو ہم نے کباب بنا کے رکھے ہیں یہ کباب اس اینڈے میں ڈپ کر کے اور فرائے کریں گے یہ کباب ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اب میں نے ایک اور انڈا دیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی لال ملچے اور چھٹکی بھر نمک ڈال دیا ہے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس پین میں ہم اس انڈے کو بننے کے لیے ہف دیں گے کیونکہ انڈے والا برگر ہے اس کے لیے ہم اس میں رکھیں گے جب تک کہ انڈا بند رہا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ برگر کس طرح بندائیں گے یہ برگر ہم نے کٹ لیا ہے یہ تو چٹنی میں نے پیسی تھی اس میں 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 ملاؤں گی دہی اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گے یہ میں نے دو ٹیبل سپونز کٹی میں دہی ہم لائیے اور اس کو اچھی طرح میں میکس کر رہی ہوں تاکہ رائیتہ بنجا ہے جو اس پر کر میں لگانا ہے ہمیں یہ ہو گیا ہے اب یہ جو نیچے والا حصہ ہے پیلس میں لگا رہے ہیں ہم اچھی طرح سے دونوں میں اب ہم رکھیں گے سیلاڈ لی یہ اپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو آپ رکھیں نہیں پسند نہیں اچھا لگتا تو ناک رکھیں کوئی ایسا مستہ نہیں ہے یہ رکھیں اس کے اوپر ہم نے اپنا کباب رکھ دیا ہے اپنا کباب رکھیں اپنا کباب رکھیں اپنا کباب رکھیں اپنا کباب رکھیں اور اس پر جائے گا ہمارا کیچپ اور کیچپ کے بعد آئے گا میونیز میونیز میں زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں سب کو اس کا فیور زیادہ پسند ہے یہ ہمارا برگر اب یہ بہتا سائٹ رہ گیا ہے اس پر ہم یہ رائطہ لگائیں گے اچھی کریکی سے اور اس کو ایسے کر دیں گے جب تک ہمارا یہ اب دیکھتے ہیں ہمارا انڈا فرائے ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں انڈا ہمارا بن گیا ہے اس کو میں خول کر دیتا ہوں اور اس برگر پہ اب اسی طرح اس برگر پہ بھی کھیرے کے سلائسز رکھنے ہیں ٹیماتے رکھنا ہے پیاز رکھنی ہے اور تھوڑی سی کیابس ڈال دی ہیں اس کے بعد اس پر ڈالا کیچپ اور میونیز اس سید پہ ہم یہ لگا لیں گے کہ ہم نے چٹنی اور دہی ملا کے رکھی ہے اس کو کر کے اب ہم اس کو اسی پین میں رکھ کر تھوڑا سا ٹوست کر لیں گے تاکہ یہ گرم بھی ہو جائے اور تھوڑا اچھا بھی لگے دیکھنے میں اس کو پلٹ کے دوسری طرح سے بھی کر لیں گے اس کو اس سے دباتے جائیں تاکہ تمام چیزوں جو اندر ہیں وہ دوسری طرح کے ساتھ مل جائیں الگ الگ نہ رہی ہیں یہ ہو گیا ہمارا اب ہم اس دوسرے برگر کو بھی ٹوست کر لیتے ہیں ڈوسری طرح سے بھی کریں دوسری طرح سے بھی کریں دوسری طرح سے بھی کریں بس ہلکا سا کریں اور یہ نکالیں یوگیں ہمارے فوڈ سٹریٹ بن کبھاک تیار موسیقی